بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کارنا میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کس طرح انہوں نے انٹیلیجنس کا ایک متوازی نظام کھڑا کر رکھا تھا جس نے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو معمو بنا دیا جنرل فید عمید کے ایک آئی فون کا بڑا شعور ہے جو کچھ دن قبل چوری ہو گیا تھا اس کے حوالے سے خبر یہ کہ ان کا بوشہ بیبی سے نیکسس ثابت ہو رہا ہے اور بوشہ بیبی کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ مع گواہ بن سکتی ہے ان کا جنرل فیض امید کے ساتھ بڑا قریبی کنیکشن رہا ہے دوسری خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کی جماعت ایک بار پھر راہ کے ساتھ تعلقات پر پکڑی گئی ہے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کو بہت حساس قسم کی معلومات شیئر کی گئیں جن میں پاکستانی فوج کی مومنٹ اور آرمی شیپ کے بارے میں کچھ اہم معلومات تھیں یہ حساس معلومات راہ کو جس طرح شیئر کی گئیں اس پر ایک بڑا ہنگامہ صاحب برپا ہے اور یہ معاملہ بہت سنگین نویت تختیار کر گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حالے سے بھی آپ کو کچھ انفرمیشن دیں گے کہ وہ کب ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ اور ایک عام خبر یہ ہے کہ حاجز کا انتظار وہ شاہکار آ گیا ہے جنرل باجوا صاحب کی انٹری ہو گئی ہے آہ ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے اس کے علاوہ تحریکن صاحب کا نیا لاحی عمل کیا ہے تحریکن صاحب کیا کرنے جا رہی ہے کب کرنے جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے میں نے انٹرو مخصر رکھا ہے اور چونکہ بہت اہم خبریں بڑی انفرمیشن جو ہے وہ آگے ڈیٹیلز میں آپ کو میں شیئر کروں گا آہ تو وی لاغ لمبا نہ ہو جائے تو اس لیے کوشش ہے کہ انٹرو مخصر ہے سب سے پہلے میں آپ کو جنرل فیض امید کے حوالے سے چلنے والے فوجی مقدمے کے سٹیٹس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ دو مرغلے مکمل ہو چکے ہیں تیسرا مرغلہ شروع ہونے والا ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کا اگلے دو سے تین افتوں میں فیصلہ آ سکتا ہے اور ان کے خلاف بہت ساری معلومات ہیں اور چونکہ انفرمیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کیس اور زیادہ طوالت بھی احتیار کر سکتا ہے لیکن ابھی جو دو مرحلے مکمل ہوئے ان میں جو اقتدائی طور پر انکوائری تھی اور اس کے بعد ان کا آریسٹ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو تیہ کیا گیا وہ ان کے حوالے سے فرد جن آئید کرنا تھا ان کی جو چار شیٹ تھی وہ ساری تیار کر کے ان کو بتا دی گئی اب ان الزامات کے اوپر جرہ ہونی ہے گواہوں پر جرہ ہونی ہے اور ان کا اپنا بیان کلم بند ہونا ہے تو یہ ان کا اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے پورڈ مارشل ہو رہا ہے اور ٹیم بیٹھ گئی ہے سماعت شروع ہو چکی ہے اس کے لئے امران خان کے حالے سے بھی خبر یہ کہ ان کا ملٹی ٹرائل بھی آگست کے آخری ہفتے میں یا سبتمبر کے اوائل میں شروع ہو جائے گا اس کی بھی تیاریاں کی جاری ہیں اور بڑی اہم معلومات خاص کر جنرل فیض امید سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ان کے خلاف ایک نئی چار شیٹ تیار کی گئی ہے اس سے پہلے نو مہی کا حوالے سے ان پر بڑے سنگین الزامات تھے لیکن جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد اب ان معاملات کو اپ ڈیٹ کر کے نئی چار شیٹ ان کے حوالے سے تیار کی جاری ہے اس خلاف خبر یہ کہ جنرل فیض امید نیٹورک کے سلسلے میں خیبر پختونہ کے ایک سابق وزریالہ اور اسی صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائٹ کرنل کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن جاری ہے صافی افسار امید نے دعویٰ کیا ہے کہ ایمکی ام کے رہنما علی رضا عابدی کے قتل کا خورا بھی جنرل فیض تک جاتا ہے کل انہوں نے اپنے پورڈکاسٹ میں کچھ اہم انگرشافات کیے اور دعویٰ کیا کہ جنرل فیض امید نے بہت سے لوگوں کو قتل کروایا یا خود ان کے کہنے پہ قتل ہوئے آہ اس کی تحقات جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا اس کے علاوہ بعض رائے کہتے ہیں کہ کسٹم افسروں کے قتل کی تحقات کرائی جائے تو یہ خورا بھی وہی نکلے گا جنرل فیض امید کا جو نیٹ ورک ہے وہ کرپشن کے معاملات اور اس کے علاوہ سمگلنگ کے حالے سے بھی بہت زیادہ آہ ڈی پروٹٹ تھا اس کا بھی سراغ لگایا جارہا اس کی بھی تحقات کی جارہی ہے اب بہت سے لوگ یہ سوال کرے ہیں کہ جنرل فیض امید جن کے بارے میں اتنی ساری انفرومیشن ہے اور ان کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ نو مئی کے مرکزی کردار تھے تو ان کو اب کیوں گرفتار کیا گیا ہے ان کو اس وقت کیوں گرفتار نہیں کیا گیا جبکہ پی ٹی اے کے سارے لوگ پکڑے گئے امران خان پکڑے گئے سینکڑوں کارپن پکڑے گئے مقدمات چل رہے ہیں خواتین پکڑی گئی تو جنرل فیض امید کو کیوں بخشا گیا ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا تو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا اور یہ جو میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں ان کے نیٹ ورک کی وہ آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے ایک متوازی انٹیلیجنس منا رکھی تھی اس کے علاوہ ایک ایک سروسمن سوسائٹی تھی جس میں فوج کے ریٹائر افسران شامل تھے جن میں ٹو سٹار تھری سٹار جنرل کرنیل میجر ریٹائر یہ سب وہ لوگ تھے جو فوج میں سینئر پوزشنز پر ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد بھی آہ فوج کے ساتھ اسوسیئٹ تھے اور انہوں نے ایک ایک سروسمن سوسائٹی بنا رکھی تھی تو ان سینئر فوجی افسران کے جو ماتحت کام کرنے والے لوگ تھے وہ فوج کے اندر بڑے بڑے اغدوں پر فائز ہو چکے تھے تو جتنے ریٹائر افسران تھے ان کے فوج کے اندر حاضر سروس افسران سے گہرے تعلق تھے اور وہ ان کو انفلنس بھی کرتے تھے تو ٹھری سٹار ٹو سٹار جنرل میجر آہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے آہ یعنی فوج کے اندر اگر کوئی اس قسم کا نیٹورک بن جائے تو اس کو ڈیفیوز کرنا ایک ایک شخص کی مانیٹنگ کرنا اور اس کو آہ ڈیسسوسیٹ کرنا یہ ایک بڑا لمبا چھوڑا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ریٹائر جنرل امجد شویب جب پکڑے گئے اور کافی عرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جس آجی افسر نے انہیں گرفتار کیا وہ اس کا سب آڈی نیٹ رہا ہے تو وہ بڑے دل گرفتہ ہوئے اور کہا کہ اس کو شرم نہیں آئی کہ اس نے مجھے گرفتار کیا حالانکہ جنرل صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہوتا ہے یعنی آہ جو سینر افسر آرڈر دے ماتحیت کو وہ عبے کرنا پڑتا ہے وہ آرڈر چاہے کوڈ آف کنڈیکٹ میں ہو یا نہ ہو تو آرڈر اینڈ وے جو ہے وہ فوج کا موٹو ہے جب آپ فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک آپ کو آرمی ایک ترتیب دیا گیا جس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو روٹائر فوج افسران تھے یہ میڈیا پر بھی بیٹھتے تھے پھر ان کی میڈیا مالکان تک رسائی تھے بہت سے جنرلوں کو میڈیا کے مالکان تک آہ ڈائریکٹ ایکسیس دی گئی اور ان سے انفلینس کرایا گیا آہ سیویلین جو ہے وہ تو ایک عام میجر روٹائر سے بھی ڈر جاتا ہے اور یہ تو پھر جنرل تھے جو کہ فوج کے اندر بڑا عرصہ حکومت کرتے رہے اس کے علاوہ لینڈ مافیا سمگلرز آہ پولیس تو ان کے آگے کھانستی نہیں تھی آہ تو بہت سارا بہت بہت نیٹ ورک تھا پیورٹ پرانٹی کے ایک رینمک قادر مندو خیل آہ انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں اب بتایا ہے کہ ان کو بھی قتل کی دھمکیاں دی گئی تھی ان کے مطابق انہوں نے جب اپنے مخالف پر نائلی کا کیس کیا تو قادر مندو خیل اور ان کے چھوڑے بھائی کو کور کمانڈر ہاؤس کراچی بلایا گیا وہاں دھمکیاں دی گئی جب پی ٹی ایک سابق ایم ایم اے یا فاکی وزیر جس کے خلاف میں نے نائلی کا کیس کیا تھا اور اس نائلی کیلئے مجھے اور میرے چھوڑے بھائی بیریسٹر مسعود مندو خیل کو اور کمانڈر ہاؤس کراچی بلایا اور وہاں ڈیل ڈن ڈے تک ہمیں اب سے بے جامعے رکھا اور دھمکیاں دیتے رہیں سیکٹر کمانڈر اور ہر پانچ منٹ بعد جنرل فیس کا خون مارا تھا کہ بھائی کیا کی ہے تو آپ کو پاندر بیس کروڑ پہ لے لے آپ کو سینیٹر بناتے ہیں آپ کو ایم این اے بناتے ہیں جب ساری چیزی پہ میں انکار کرتا رہاں تو قتل کی دھمکیاں دیتے رہیں اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں یہ بات جب جنرل فیس کو کمانڈر پشاور پہ اس وقت میں نے یہ بات کی آج بات نہیں کروں کہ جنرل فیس گردہ ہو گیا اس طرح ایک اور صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض امی نے ایک متوازی انٹیلیجنس عظام کھڑا کر رکھا تھا اور جو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک پرائیوٹ آرمی بنا رکھی تھی تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ سیاستدار بیوروکریٹس میڈیا یوٹیوبرز آہ ان سب کو جانسا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اصل انٹیلیجنس ہیں ہم آئی ایس آئی ہیں یہ وہ لوگ تھے جو فوج سے اور آئی صحیح سے ریٹائر ہو چکے تھے انہیں بعد میں کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تو یہ جو نیٹورک ہے اس نے آہ یہ سارا کام کیا اور انہوں نے بہت سے سینئر سیاستداروں کو بھی جانسا دیا اب جس صحافی نے یہ دعویٰ کیا وہ تو مولانا فضل الرمان کا بھی نام لیتے ہیں کہ وہ بھی آہ شامل ایس میں وہ بھی ان کے جانسی میں آگئے کیونکہ مولانا فضل الرمان سے کہا گیا کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو پرانی باتیں بھول جائیں اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی ہم ازاد کرا رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو معاملات کو آگے بڑھا ہے اس کے علاوہ چودری پریدلائی اور سابق کنشنر راولپینڈی کے بارے میں بھی انکشاف کیا گیا کہ وہ بھی آہ یہ جو انٹیلیزنس آہ نظام تھا جو کہ آئی ایس آئی نہیں تھی اس کے مدد مقابل ایک اور آہ پیرلل نظام تھا خود کو آئی ایس آئی ہلکار کہا کے تعارف کراتے تھے انہوں نے بہت زیادہ کاروائیاں کی اور چودری پریدلائی جب آہ پیورٹ پارٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو فائنل کر چکے تھے تو پھر انہیں وابڈا کے ریٹائرڈ شیئرمن جنرل مضمل کا فون آیا اور جنرل مضمل نے انہیں امران خان سے ملقات کے لیے کہا تو یہ اسی آہ جو انٹیلیزنس نظام تھا جو متوازی تھا جو ایکچول آئی ایس آئی نہیں تھا جس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تھا یہ ریٹائرڈ لوگ تھے آہ ان کے ذریعے سیاستدانوں کو بے مکوب بنایا گیا یا ان کو انفلینس کیا گیا تو پرویدلائی صاحب جنرل مضمل کے کہنے پر جو کہ خود کسی بھی آہ نہ عہدے پر تھے نہ وہ کوئی اثر و رسول رکھتے تھے اور ان کے اوپر تو آہ ساتھ ارو روپے کا ایک کرپشن کا کیس بھی نیٹ کے اندر چلنا تھا لیکن آہ وہ اتنے انفلینسر تھے کہ ان کا جو کیس ہے وہ آگے نہیں بڑھا لیکن وہ پرویدلائی کو بے مکوب بنانے میں کامیاب پرویدلائی عمران خان کے ساتھ چلے گئے پنڈی کے جو کمیشنر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے جہاسا دیا کہ آپ یہ یہ کام ملک کو قوم کی خاطر کر دیں تو آپ کو ہم بڑا آگے لے کر جائیں گے پرموٹ کریں گے اور آپ کو کوئی حادی لگائے گا لیکن اس کو ہا لیا گیا پتا ہے یہ جاتا ہے کہ اس انٹیلیجنس نیٹورک کے بارے میں معلومات تو موجود تھی لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی لیکن انٹیلیجنس بیورو آہ آئی بی اس نے سب سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کا ایک ظہیرہ کٹھا کیا اور پھر باقی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے شیئر کیا اور آہ پھر یہ اسکری قیادت کے علمیں بھی لائے گیا ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن جنرل فیض امید جیسے بڑے مافیا ڈاؤن کو پکڑنے کے لیے پہلے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا اور ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری تھا تو عمران خان کی گرفتاری تو اسی وقت ہو گئی لیکن جنرل فیض امید کو اتنا عرصہ اس لیے چھوڑا گیا کہ ان کے خلاف ایک تو ایویڈنس بڑے سالٹ چاہیے تھی اور دوسرا یہ کہ ان کے جو روٹ سے جو ان کی جڑے تھی وہ مکمل طور پر کاٹی گئی تو اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک سیروسمنٹ سوائیٹی جو ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہے جو کل تک عمران خان کے لیے بڑے نعرے مارتی تھی اب وہ آہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس لیے ایک اور خبر یہ ہے کہ جنرل فیض امید کے چکوال سے دو ٹیلی فون غائب ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی کہ انہیں گھر پہ چھاپا پڑا پھر فون غائب ہو گئے آہ یہ آئی فون اور ایک اور فون تھا یہ ایجنسیوں نے تحویل میں لے لیا اس کو ڈیکوڈ کیا گیا کچھ اس میں سے انفرمیشن نکالی گئی اور آہ بتایا گیا کہ آہ اس فون سے آہ فیض امید اور بوشہ بیوی کے رابطوں کا انکشاف ہوا اور آہ اس سارے معاملے سے بوشہ اپنی اور فرہ گوگی کی جان چھوڑانے کے لیے وادہ ماہ گواہ بن سکتی ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد فیض امید پی ٹی آئی کے معاملات کو بوشہ بیوی کے ذریعے چلاتے تھے اور بوشہ بیوی کا روزانہ کی بریاد پر جنرل فیض امید سے رابطہ ہوتا تھا تو کہانی تب پکڑی گئی جب فیض امید کا چکوال والے گھر سے فون جو ہے وہ چوری ہوا آہ اس کے علاوہ ایک اخبار میں یہ رپورٹ دیا کہ فیض امید جو ہے وہ بوشہ مانیکہ کے ذریعے عمران خان سے رابطے میں تھے اور آہ سب سے پہلے بوشہ کو وقت سے پہلے کچھ خبریں بتائی گئی یہ میرا خلاف کے نالج میں بھی ہوگا کہ بوشہ بھی کس طرح عمران خان سب کو بتاتی تھی کہ اب کیا ہوگا اب کون پکڑا جائے گا اور اب آہ کس کے خلاف کاروائی ہوگی تو وہ الہام کے ذریعے بہت ساری جو باتیں ہم عمران خان کو بتاتی تھی اور اپنی جو کرامات ہیں ان سے عمران خان کو انسپائر کرتی تھی تو یہ جو کرامات ہیں ان کے پیچھے جنرل فیض امید ہوتے تھے اور ایک ان کے جو انڈرکور ایجنڈ تھے رحمت پیر و مرشد کے روب میں آہ بوشہ بی بی کو گائیڈ کرتے تھے وہ ان کے بھی آہ جو ہے وہ پیر بنے ہو تھے تو بوشہ کو ولی ایک کامل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان جو ہے وہ ان پر بڑا یقین کرتے تھے کیونکہ جو خبر بوشہ کے ذریعے آتی تھی وہ سچ ثابت ہوتی تھی اور وہ خبر دراصل فیض نیٹ ورک سے آتی تھی تو کہنے والے کہتے ہیں بوشہ بی بی جو ہے آہ ان کا تو سمر کا پیمانہ وہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ جو ہے آہ ان سارے معاملات سے اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اب اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے راوف حسن آہ ان کا امریکی صحافی رائن گرام کے بعد ایک بارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور آہ راوف حسن کی کرن تھاپر سے خفیہ بات چیز پکڑی گئی ہے اور آہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سادش کی نشاندہ ہی کرتی ہے جس میں راوف حسن نے بھارتی صحافی کو واٹس ایپ پر یہ بتایا کہ پاکستان خونی انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے دشمن ملک کو اس طرح کی انسائیڈ انفرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دے اور پھر انہوں نے امریکی لابیوں کے ذریعے پاکستان مخالف قراردادیں پاس کروائیں اور بین الکوائی میڈیا پر پاکستان کے خلاف زیلے آرٹیکل لکھوائے کرن تھاپر جو ہے وہ بھارتی صحافی ہے ان کے ساتھ انیس سومبر دو در بائیس کو ان کا رابطہ ہوا کرن تھاپر نے راہ کے سابق سیکٹری کے ساتھ ایک انٹریو کیا جنرل آسمونیر کے حوالے سے وہ انٹریوی انہوں نے راوف حسن کو بھیجا اور راوف حسن نے آہ اس کے حوالے سے ان کو کہا کہ ان کے پاس کچھ اور معلومات بھی ہیں گیارہ مئی دو ہزار تئیس کو واٹس اپ میسیج کے لئے راوف حسن نے افواج پاکستان کے مخصف دستوں کی نکل و حرکت کو مور توڑ کر ہاشیہ رائی کی اور انہوں نے ایک روٹین ملٹری مومنٹ کے حوالے سے بھارتی صحافی کو یہ بتایا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل فوجی نکل و حرکت دیکھی جا رہی ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل اللہ کے احد سے گزر رہے ہیں تو یہ جو ان کے پیغامات تھے اس کے اوپر آج بڑا شور مچا ہے کہ انہوں نے یہ جو واٹس اپ میسیج بھیجے بھارتی صحافی کو یہ صرف ایک پارٹی ترجمان کی یا ان کی پارٹی کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے بلکہ یہ سپیشل انفرمیشن ہے جو کرن تھا پر کو دی گئی ہے اور یہ بھارت کو اس لیے دی جاتی رہی کہ بھارت کوئی فوجی مومنٹ کرے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالے جس کا ان کو سیاسی فائدہ ہو تو ذراعی کہتے ہیں کہ حساس معلومات کو پہنچانے کا مقصد ریاست محالب بیانیے کو بھارتی میڈیا میں پروپوگنڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا اور اس انفرمیشن کو بھارتی صحافی کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاک فوج کے خلاف جو منفی پروپوگنڈا ہے اس کی اور زیادہ تشیر کرے آپ معلومات اس لیے دیتے ہیں جیسے ہم صحافی کسی سے انفرمیشن لیتے ہیں اور پھر اسی انفرمیشن کو آپ تک پہنچاتے ہیں تو بھارتی صحافی رہو وزن سے معلومات لے کر انڈیا کے اندر پروپوگنڈا کر رہا تھا پاکستان کے خلاف یہ بیسک الزام ہے تو طریقہ انصاف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گھومپر کے ملک دشمن ان کے کنیکشن ثابت ہو جاتے ہیں وہ پکڑے ہی جاتے ہیں جتنی بھی کوشش کریں اور ان حالات میں جب خاص اب کے اوپر بہت زیادہ خطرات کے بازل منڈلا رہے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بھی ہے نو مئی کا مقدمہ بھی ہے اب جن فیض امید کے اقبالی بیانات کا جو سامنے آئیں گے اس کے حالے سے بھی ان کے پر چارجز لازمی آئیں گے تو ان حالات میں روہ کے ساتھ ان کا کنیکشن تو لگتا ہی ہو کہ ان کے حوالے سے کوئی خیر کی خبر ہے نہیں اور ان کے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اس کے لیے سپری سپریم کورڈ نے الیکشن ٹربیونل کا کیس کارلس سے ڈیلسٹ کر دیا ہے پانچ اکنی بینچ نے انیس اگرس کو سماعت کرنا کی تھی لیکن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان راجہ نے سپریم کورڈ میں درخواست دی تھی کہ حامد خان صاحب چھ ستمت تک رخصت پر ہے تو اس لیے جو کیس ہے وہ پاسپونٹ کر دیا جائے اس کو تاریخ آگے دے دی جائے سپریم کورڈ نے پنجاب میں الیکشن ٹربیونل کی تشکیل کا ہائی کورڈ کا فیصلہ مطلق کر رکھا اور سلمان راجہ نے اس فیصلے کے حلاف سپریم کورڈ میں اپیل دائر کر رکھی ہے اس کے علاوہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ پر بھی الیکشن ٹربیونل کیس سے لگ ہونے کے حوالے سے متفرق درخواستیں آئے دائر کی گئی تھی ان درخواستوں کو رجیسرار سپریم کورڈ نے اطراز لگا کر واپس کر دیا اور کہا کہ ذاتی حسید میں ایسی درخواستیں دائر نہیں ہو سکتی پیٹے کے رینما شوکت بسرہ سمیت پانچ افراد نے ذاتی حسید میں جسس قاضی فائد عیسیٰ کی بینچ میں شمالیت پر اطراز کیا تھا یہ وہی بینچ ہے جس نے انیس اگرس کو الیکشن ٹربیونل کیس کی سماعت کرنا تھی اور اب وہ معاملہ آگے نکل گیا ہے اس کے علاوہ بجنی کے حالے سے خبر یہ ہے کہ گورنرل سندھ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی وزریعاللہ سندھ کو خط لکھیں گے کہ پنجاب کی طرح سندھ حکومت بھی اپنے بجٹ سے بجلی سارفین کو آہ ریلیف فرام کرے اور آہ کل اس پر اطرازات آ رہے تھے کہ جناب پنجاب نے ریلیف دے دیا باقی صبح آہ ان کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا تو اس کا آج گورنر سندھ نے آہ اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سبائی معاملہ ہے اور صبح بھی اپنے بجٹ سے بجلی کی قیمت کم کرا سکتے ہیں پنجاب حکومت نے بھی آج بجلی کمپنیوں کو خاطر لکھ دی ہے کہ سٹمبر اور اگست کے بلو میں عوام کو ریلیف دیا جائے کچھ لوگوں نے مجھے میسے کیا کہ یہ اگست کا بلہ آگیا ہے ہمیں ایک پیسے کا ریلیف نہیں ملا تو اگست کے بلے بھی نہیں آئے اگست کا مہینہ ابھی جاری ہے یہ جب مہینہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو اگلے مہینہ مل سکتا ہے اور یہ ریلیف جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دو سو یونٹ تک جن کی بجلی استعمال ہوتی ہے دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو پہلے ہی حکومت ریایت دے چکی ہے یہ جو ریلیف ہے چودہ روپے فی یونٹ یہ دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ہے اس کے علاوہ ایک اور عام خبر یہ کہ سپٹمبر کے بلو میں اضافی چارچز کے بعد جو ہے وہ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نیپرا نے چند پیسے یعنی اکتی پیسے فی یونٹ سارفین کو واپس کرنے کی ہدایت کر دی ہے تو اوورال پاکستان کے جو سارفین ہیں ان کے لیے اکتیس پیسے بجلی سستی کی گئی ہے یعنی یہ حاتم تائی کی قبر پر لات مارنے کی بھی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ خبر یہ کہ عمران خان آکسفورڈ یونٹ یونٹسی کے چانسلر کا انتحاب لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے آہ پی ٹی اے کی رہنما زلفی بخاری نے ٹویٹ کیا ہے جناب عمران خان کی خواہش پر جو ہے ان کے فارم جمع کرا دیے گئے ہیں اب وہ الیکشن کانٹیس کریں گے تو جیسے عمران خان صاحب نے اپنے فارم جمع کرائے ہیں اور یہ عمران خان کی خواہش پر کرائے گئے ہیں آہ ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ لائم لیٹ میں کیسا رہنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آکسفورڈ یونٹسی کو شکایات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور خود آکسفورڈ کے جو طلبہ ہے وہ اپنی انتظامیہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں انہیں ای میل کر رہے ہیں انہیں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں کرپشن کے چارجز میں گرفتار ہے تو ایک ایسا شخص جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ان کو اگر آکسفورڈ یونٹسی کے الیکشن میں حصہ لینے کی جازت دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس الیکشن کا حصہ بن سکتا ہے تو غالب امکان یہ کہ آکسفورڈ یونٹسی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ ریجیکٹ کر دے اس کے علاوہ خیبر پخدنہا کبینہ کی ہٹائے جائنے والے وزیر شکیل خان کے بعد مزید تین وزراء پر تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے اور عمران خان نے جنید اکبر اور آتفہ کو ملاقات کے لیے بلائے لیا ہے ذرا کہتے ہیں کہ محکمہ تعلیم خوراق اور صحت ان کے حوالے سے جو گون گورنس کمیٹی بنائی گئی ہے کے پی کے میں اس نے تحقات شروع کر دیا ہے ان تینوں وزارتوں میں کرپشن کا الزام ہے کمیٹی نے سبائی وزیر خوراق ظاہر شاہ تورو کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا اس کے بعد وزیر خوراق اور وزیر تعلیم کو بھی طلب کیا جائے گا اس کے علاوہ سابق وزیر شکیل خان کا گوڈ گورنس کمیٹی کو جمع کریا گیا تحریری بیان بھی منظر عام پر آ گیا ہے جس میں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے سیکرٹی سی اینڈ ڈبلیو نے چھ عرب ستاسی کروڑ پر جاری کیے دس سے بیس فیصد کمیشن کا پوچھا تو سیکرٹی نے کہا کہ وزیر اللہ خود نگرانی کر رہے ہیں تو شکیل خان نے کہا کہ بدنوانی اور بدنظامی سے مطلب پارٹی کے سینئر قیادت کو آگاہ کیا ہے سیکرٹی نے ٹھیکوں کے مد میں بیس کروڑ پر وزیر اللہ کو دینے کا بتایا اکتری جولائی کو بانی اپی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات میں تمام حقائق ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے مجھے آہ یعنی وزارت سے اٹھا دیا تو یہ بچارے وزیر صاحب عمران حان سے علی من گھنڈا پر کرپشن کی شکایت کرنے گئے تھے آہ انہیں شاید علم نہیں تھا کہ علی من گھنڈا پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمران حان صاحب کی ہدایت پر کر رہے ہیں اور خیبر پختونہ میں ہر وزارت سے وہ کمیشن اور مال کٹا کر کے ٹیریک انصاف کا جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا وہ اس کو پے کر رہے ہیں تو علی من گھنڈا پور اگر کرپشن کر رہا ہے مال کمار رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ پارٹی بھی چھلانی ہے نا اور یہ اشکیل صاحب جو ہے وہ شکایت کرنے چلے گئے تھے اب جو جو بھی کرپشن کے والے سے شکایت کر رہا ہے نظر تو آ رہا ہے کہ خیبر پختونہ میں کرپشن ہو رہی ہے اور جہاں پر مال نہیں پہنچایا جا رہا ان کو بلا بلا کر ان کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ ہاں بھئی یہ مال کدھر گیا تو شکیل خان کو ہٹا دیا گیا ان کے بعد ممبر قوم اسمبلی جنید اکبر کو وزیر اللہ کے فوکل پرسن کے عوضے سے بھی ہٹا دیا گیا تو خیبر پختونہ میں کرپشن کے معاملہ جو ہے وہ بہت آگے تک نکل گئے ہیں تو اس موجودہ صورتحال سے اور گرداب سے نکلنے کے لیے تحریک انصاف کی نئے حکمت حملی بھی سامنے آگئی ہے اور وہ حکمت حملی یہ ہے کہ رولہ پا دیو اور جل سے جلوس کریں ریلیاں نکالیں کچھ لوگ خود گرفتاریاں دے کچھ گرفتاریوں کے افوائیں پھلائیں جس طرح آج شیر حضل مرد کی گرفتاری کی افوائی پھیلی اور پھر کہا گیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں شیر حضل مرد پوری طرح ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں ایک جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاہور آئیں گے اگر مریم نواز نے گولی چلانے کوشش کی تو شیخ خسینہ سے برا حال ہوگا یہ جو اگریسیو پولیٹکس ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بار پھر پیغام بیجا پارٹی کے اندر کے جو روپوش رینما ہے ان سے کہیں کہ وہ مندر ریام پر آجیں اور پارٹی کو لیڈ کریں جبکہ لاہور میں جو پی ٹی اے کی مرکزی قیادت ہے وہ غائم ہو گئی ہے حالانکہ پی ٹی اے نے لاہور کی تینتالیس رکنی اگزیکٹیو کانسل کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تریکن صاحب کے میمبر قومی اسمبلی چنگیز خان کاکٹ کے خلاف پولیس سٹیشن وومن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس سے مطابق چنگیز خان کاکر نے خاتون پروسیگیشن افسر کو حراسہ کیا اور تشدد کا نشانہ برایا ہے آہ ایف آئی آئر کے مطلب کے مطابق کاکر نے اپنے ساتی وکلوں کے حمرہ سرکاری دفتر پر ہوا بولا اور ریماند تحری کرنے پر اتراز کیا جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں خاتون افسر نے الزام آئید کیا ہے کہ کاکر نے ان پر آہ حملہ کیا اور ان کے جو ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے انہیں پستول کے بٹ مارے ان کے والد پر بھی تشدد کیا گیا تو اب تک کے لیے اتنے افسر ملکات ہوتی ہے کے لیے بھی لوگوں اپنا گردنوں اگر لوگوں بہت خیار لکھیں گے